اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد سامین محترم آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے وظائف کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی پریشانی مشکلات چاہے وہ پریشانی مشکلات کاروباری مشکلات ہوں مالی مشکلات ہوں جانی ہوں ہر قسم کے مشکلات مسئیبت پریشانی سے چھٹکارے کا وظیفہ ہے اور انتہائی آسان سا وظیفہ ہے اس سے پہلی میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اللہ پاکہ آپ کو جزائے خیر دے تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو جو شخص یا جو عورت یا جو شخص پریشان ہوں انہیں کاروباری مسئلہ ہو گھریلو پریشانی ہو جانی ہو مالی ہو ہر قسم کی پریشانی سے چھٹکارے کا آسان سا وظیفہ ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے چار نام اللہ رب العزت کے چار ناموں کی طاقت تو میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ وضو کرنی ہے وضو کر کے اس کے بعد دو رکعت نفل ادا کرنے ہیں حاجت کے حاجت کے نفل ادا کر لیے اس کے بعد آپ دو زان ہو کر بیٹھ جائیں یعنی جسے ہم اتہیات میں بیٹھتے ہیں اتہیات میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ اٹھائیں اور ان چار ناموں کو پڑھنا ہے درود شریف کے بعد یعنی پہلے درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد پڑھنا ہے اور چار نام کون سے ہیں ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں ان چاروں ناموں کو آپ تین دفعہ پڑھ لیں تین دفعہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں انشاءاللہ ان چاروں ناموں کی طاقت ایسی ہیں برکت ایسی ہے کہ آپ کی جتنی بھی بڑی پریشانی ہوگی کولوباری پریشانی ہیں مشکلات ہیں گھرے لو ہیں مالی ہیں جانی ہیں جیسی بھی مشکلات ہیں مسیبتیں ہیں ان چار ناموں کی برکت سے اساری کے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی مشکلات آسان ہو جائیں گی تکلیف دور ہو جائیں گی مسیبت غم دور ہو جائیں گے تو دیکھیں اور میں آپ کو بتلاتا چلوں یہ انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے اور اگر آپ اس کو ایک اچھی نیت کے ساتھ یقین کے ساتھ بابندی کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بڑی سے بڑے پریشانی دور ہو جائے گی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جائے گی تو انتہائی آسان سا وظیفہ ہے دیر کس بات کی آپ آج سے اس عمل کو شروع کر دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی ہونا شروع